الحمدللہ الحمدللہ وقفا و سلام علی عباده اللذین اصطفا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح من تزکا وزکر اسم ربه فصلہ صدق اللہ العظیم اللہم صل على سیدنا محمد وعلا وعلا آل سیدنا محمد و بارک و سلم دنیا میں کسی بھی چیز کو برقرار اور باقی رکھنا ہو شاداب رکھنا ہو آباد رکھنا ہو اچھا رکھنا ہو تو اس پر توجہ دینی پڑتی ہے اور اس کا خیال رکھنا پڑتا ہے ورنہ قیمتی سے قیمتی چیز بھی ضائع ہو جائی مثال کے طور پر آپ گھر میں بہترین کار لے آئیں اور اس کو گیریج میں بند کر کے رکھ دیں ایک سال تک نہ چابی لگائیں نہ اس کی خبر لیں بس اوپر سے صاف صوف کرتے رہیں ایک سال کے بعد یہ گاڑی کو آپ سیل لگائیں گے چالو نہیں ہوگی کیونکہ روزانہ اس گاڑی پر جو توجہ دینی چاہیے تھی جو اصلاح کرنی چاہیے تھی وہ ہم نے نہیں کی باہر سے لیپا پوتی کرتے رہے ایک بہترین مکان بنایا جائے اور یہ مکان ہر طرح کی زینت سے آرازتہ کیا جائے پھر اس کو تالہ لگا دیا جائے ایک سال کے بعد جا کر آپ دیکھیں گے تو پورا شاندار گھر جو ہے غبار سے بھرا ہوا ہوگا کیا وجہ بنانے والے نے اس کی اصلاح اور مرمت کی فکر نہیں کی چند سال ایسے پڑا رہے گا مکان تو خود بخود دھراشائی ہو جائے گا زمین دوست ہو جائے گا ہمارے حضرت حکیم الاسلام رحمت اللہ لے فرماتے تھے کہ کسی چیز کو بگاڑنے میں محنت کی ضرورت نہیں ہوتی لیکن کسی چیز کو بنانے کے پیشے آدمی کو جان لگانی پڑتی جیسے آپ نے گارڈن بنایا اب آپ چاہتے ہیں کہ یہ گارڈن آباد رہے تو گارڈن میں مالی رکھنا پڑے گا پانی رکھنا پڑے گا کترمیوت کا سامان رکھنا پڑے گا روزانہ مالی کو توجہ دینی پڑے گی پیسہ دینا پڑے گا تو آپ کا باغ بالکل آباد رہے لیکن آپ چاہیں کہ اب باغ سے میں اٹھا گیا ہوں تھک گیا ہوں تو باغ میں پانی دینا بن کر دیجئے مالی کا پیسہ بن کر دیجئے دھیان دینا بن کر دیجئے توجہ دینا بن کر دیجئے باغ چند دنوں کے اندر جنگل بن جائے آباد کیوں تھا اس بنا پر کیا آپ نے توجہ دی تھی محنت کی تھی تو آباد تھا ویران کیوں ہو گیا آپ کی توجہ اور آپ کی محنت ختم ہوئی وہ چیز برباد ہو گئی اسی طریقے سے ہم نے لا الہ الا اللہ پڑھ کر ہمارے دل میں ایک پودا لگایا ہے لا الہ الا اللہ پڑھ کر ایمان کا ایک پودا لگایا ہے اب اگر یہ پودے کی آبیاری کی جائے جیسے گھر کے پاس کوئی پودا لگاتے ہیں تو چاروں طرف اس کے فینس لگاتے ہیں تاکہ بکری اس پر چھڑ نہ جائے پھر اس کو تین ٹائم پانی دیتے ہیں اس طرح اور یہ پھل پھل بھی دے گا یہ نتیجے بھی دے گا کیونکہ اس پر نتیجہ دینے والی محنت کی گئی ہے تو یہ نتیجہ دے گا اگر نتیجہ خیز محنت نہیں کی گئی ہے تو نتیجہ نہیں دے گا کوئی بھی چیز ہماری باڈی لے لیجیے اگر آپ نے اپنی باڈی کو دھویا نہیں گسل نہیں کیا ہاتھ پیر نہیں دھوئے مسواک نہیں کیا تو یہ باڈی گندی ہو جائے گی اور بدبو بڑھتی جائے گی خرابی بڑھتی جائے گی لوگ آپ سے کٹے جائیں گے تو باڈی کو درست رکھنے کے لیے بھئی ہر وقت جو ہے کھانا پینا اس کی صفائی کا خیال رکھنا ہیلتھ کا خیال رکھنا تو یہ باڈی کام کی رہتی حدیث شریف میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے جسم کے اندر گوشت کا ایک ٹکڑا بنایا ہے جب وہ درست ہوتا ہے تو پورا جسم درست ہوتا ہے اور جب وہ بگڑتا ہے تو پورا جسم بگڑتا ہے جانتے ہو وہ کیا ہے حضور نے فرمایا وہ قلب ہے تو قلب پر محنت کرنی پڑتی ہے تب جا کر کے دل دل بنتا ہے دل کا اجڑنا سہل سہی بسنا سہل نہیں بھائی بستی بسنا کھیل نہیں بستے بستے بستی ہے شاعر نے بھی یہی کہا ہے کہ کسی چیز کو ویران کرنے میں توجہ دینے کی ضرورت نہیں اور کسی چیز کو آباد کرنا ہو تو ہر وقت اس کا جتن کرنا پڑتا ہے خیال رکھنا پڑتا ہے جب دل میں ایمان کا ہیرہ رکھ لیا تو اب یہ ایمان کے ہیرے کی ہر وقت عامال کے ذریعے سے موجت کرنی پڑے شیطان اس میں گناہوں کے چھڑکاؤ کرتا ہے تاکہ یہ پودا مر جائے شیطان کا کام یہ ہے کہ ایسا چھڑکاؤ ایمان والے پودے پر کیا جائے تاکہ یہ پودا مزمہیل ہو جائے کام کا نہ رہے وہ گناہ کی باتیں دل میں ڈالتا ہے برائیوں کی باتیں دل میں ڈالتا ہے وساویس دل میں ڈالتا ہے اگر ہمارے پاس دینی علم نہ ہو تو ہم اس کا وسوسے کا دیا پہلے لوگ گیارہ سال بارہ سال بیس سال جنگر کے اندر بھوکے پیاسے مجاہدہ کرتے تھے اور شیخ نے کیا کہا ہے شیخ نے کہا ہے دس لاکھ مرتبہ کلمہ کا ورد کرو کونے میں بیٹھ جاؤ دوسرا کچھ مت کرو نماز پڑھو کلمہ پڑھو نماز پڑھو کلمہ پڑھو دوسرا کچھ کرنا ہی ایسا اگر آج کسی کو اسلاح کا کیا جائے تو ایک آدمی جی جائے گا کسی اللہ والے کے پر سو دفعہ تو اللہ کا نام لے اتنی پہ رہے ہیں اور ایک کروڑ مرتبہ اللہ کا نام لے تو زبان سٹھیا جائے گی سو جائے کرتے تھے اور کرنے کے بعد اللہ تعالی نے ان کو بڑے مقامات عطا فرمائے مقام ولایت یوں تھوڑا ملتا محنتوں سے ملتا مجاہد سے ملتا ہے تو غوث عظم مجاہدہ کر رہے تھے اچانک ایک بادل آیا پیاس بہت لگی تھی بارش انظر سے برسا حضرت نے پیا بادل میں سے آواز آئی آج سے عبدالقادیر تم کو نماز معاف انہوں نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ نبی سے نماز معاف نہیں ہوئی مجھے کیسے نماز معاف ہوگئی میں کون آیا قرآن تو کہتا ہے وَعْبُد رَبَّكَ حَتَّى يَعْتِيَكَ الْيَقِينَ اللَّهِ کی عبادت مرتے دم تک کرنا ہے حضور نے میدان جنگ میں نماز نہیں چھوڑی اور یہ مجھے کہہ رہا ہے کہ تُو بڑا پہنچا ہوا ولی بن گیا اب تجھے نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے بس اب تو تجھے گھر میں بیٹھے رہنا ہے کچھ نہیں کرنا ہے تُو ہمارا پسندیدہ ہو گیا تو جو پسندیدہ ہوتا ہے اس سے تو اور کام لیتے ہیں اس سے تو اور مجاہدہ لیتے ہیں اور قربانیا لیتے ہیں سرکار پسندیدہ تھے تو قربانیوں کی انتہا کر دی صحابہ پسندیدہ تھے تو قربانیوں کی انتہا کر دی اور پھر درجے بھی اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے عطا فرمائے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بڑا امتحان لیا اور پھر بڑا مقام دیا قرآن کریم نے اعلان کیا کہ پہلے امتحان بعد میں انام انہ ابراہیم اکان امت قانت اللہ حنیفہ پوری امت مل کے جتنا مجاہدہ نہ کر پائے اتنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دین کے لیے محنت کی تحجد میں سرکار اتنے کھڑے رہے اتنے کھڑے رہے اتنے کھڑے رہے کہ پیروں کے اوپر ورم آ گیا گھر والوں کو ترس آ گیا کہ سرکار کچھ آرام فرمال یہاں تو اچھا خاصا نمازی ہوتا ہے شادی کرتا ہے تو مسجد میں سے غیب ہو جاتا ہے نماز پڑھنے نہیں آتا نماز پڑھ 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 کے تو بیوی ملی اسی بیوی کے پاس ایسا بیٹھ گیا کہ ہم نماز چھوڑ رہے ہیں ابھی تو اللہ کے شکریہ میں اور نماز تجھے پڑھ نے کی غوث عظم فوراں سمجھ گئی علم بہت بڑی چیز ہے علم سے آدمی کو ایک معرفت حاصل ہوتی ہے ایک پہچان حاصل ہوتی شیطان معلوم ہوتا ہے کہ مجھے نماز سے روک رہا ہے جب نبی نماز سے نہیں روک گئے اولیاء نماز سے نہیں روک گئے مجھے ولایت کی خبر نماز کے چھوڑنے پہ دے رہا ہے شیطان نے کہا اس بات کے ذریعے سے میں نے اچھے اچھے ولیوں کو راستے سے ہٹایا ہے لیکن تم بج گئے تم بج گئے غوث عظم نے پھر کہا یہ دوسرا تیر تُو نے چلایا ہے مجھے ختم کرنے کے لئے میں نہیں بچا میرے رب نے مجھے بچا ہے کوئی گناہ سے بچ نہیں سکتا جب تک اللہ کا فضل شامل حال نہ ہو جائے جب تک اللہ کی توفیق نہ ہو جائے بچ نہیں سکتا تو میں اپنے کمال سے نہیں بچاؤں بلکہ اللہ کے فضل سے بچاؤں سکتا اس لئے اس لئے ہزار عابدوں کو الٹا کر دے گا ایک منٹ کے اندر لیکن ایک فقی واحد کو حیران نہیں کر سکا غوث آزم کو حیران نہیں کر سکا حدیث شریف میں واقعہ بیان کیا بنی اسرائیل میں ایک آدمی نے خون کیا تھا اور خون ایک دو نہیں کیے بلکہ نائنٹی نائن مرڈر کیے نینانوے خون کیے صحیح عدیث آدمی تو کبھی اپنی اندر کی برائیوں پر غمگین ضرور ہوتا ہے کوئی نہ کوئی دن آتا ہے جب آدمی کو اپنے کیے ہوئے کرتوت کا افسوس ہوتا ہے کہ یہ کب میں نے اچھا نہیں کیا اب اس کی کچھ اصلاح کرنی چاہیے تو اصلاح کرنے والے کے پاس آدمی جاتا ہے یہ جو بیعت کی مدلیس ہوتی ہے اصلاح کی مدلیس ہوتی ہے اس میں لوگ سمجھتے ہیں کہ بہت ڈرنے والی مدلیس ہے جو بیعت ہو گئے تو گئے کام سے نہیں کام سے گئے تھے تو اب آگے کام پہ بیعت کرنے سے آدمی کام میں سے نہیں جاتا کام کا ہو جاتا ہے مشہین صحیح جگہ پہ استعمال ہونا شروع ہو جاتی ہے جو مقصد کے لیے مشہین بنی ہے وہ مقصد میں مستعمل ہوتی ہے کام کا بن جاتا ہے آدمی اور اسے بیعت کے ذریعے سے سمجھ میں آتا ہے کہ میں نے ابھی تک زندگی کہاں گزاری مجھے کہاں گزارنی چاہیے میری نماز کیسی ہونی چاہیے میری توبہ کیسی ہونی چاہیے میرا اللہ کے سامنے رجوع کیسا ہونا چاہیے تھا یہ تمام کا آدمی کو احساس پیدا ہوتا ہے کسی اللہ والے کے پاس بیٹھنے کی وجہ سے اب وہ گیا ایک عابید کے پاس عابید عبادت گزار خوب عبادتوں میں لگا ہوا ہے اس سے جا کے مسئلہ پوچھا مسئلہ تو علماء سے پوچھنا چاہیے وہ گیا عبادت گزار کے پاس جا کے اس نے مسئلہ پوچھا میں نے نینانوے قتل کیے ہیں میرے لئے کوئی معافی کا راستہ ہے عابید نے سیدھا ہی نہ کہہ دیا کہ کوئی چانس نہیں ہے اس نے چاہکو نکالا اور اس کو بھی گھونپ دیا سو خون ہو گئے عابید وہیں لیٹ گیا نینانوے کے سو کر دیا عابید کے جواب پر یہ خونی مرڈر کرنے والے کو آگیا غصہ یہاں سے نکلا سو خون کرنے کے بعد اللہ تو بہت رحیم اور کریم اور بہت شفیق ہے نا بیعت آدمی اس لیے ہوتا ہے کہ گناہ کا احساس ہو جائے اور اللہ کے سامنے رات کو اٹھ کے رونے والا بن جائے یہ گناہ ہو گیا یہ گناہ ہو گیا بیعت اس لیے کرنا ہے پیدا ہو جائے کہ بھئی میں کیا کیا غلط کر رہا ہوں اس کا احساس پیدا ہو جائے گناہ ہو جائے گناہ تو ہوگا دیکھو معصوم ہے نبی ان سے گناہ نہیں ہوگا اولیاء سے صحابہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو گناہ سے محفوظ رکھا ہے اور ہم سب جو ہے وہ گناہ گار چھوٹے موٹے گناہ ہم سے سادھی روتے رہتے ہیں لیکن گناہ ہونے کے بعد گناہ کے سلسلے میں احساس ہو جائے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی تو آدمی توبہ کی طرف آئے گا وہ توبہ یہ بیعت کھینچ کر لاتی توبہ کی طرف بیعت میں اتنا ہی کرنا ہے شیخ نے جو چیزیں بتائی وہ کرتا رہے توبہ کرتا رہے عمال کرتا رہے اللہ سے معافی مانگتا رہے اور اپنے اندر کی اصلاح کی فکر کرتا رہے جیسے مکان کے اندر عورتیں صبح میں جھاڑ پنچھی کرتی ہیں اور گھر کا خیال لگتی ہیں اس طرح ایمان والا اپنے اندر کے ایمان کی جھاڑ پنچھی کرتا رہے تاکہ اس کے اوپر شیطانی گناہ جو لگتے ہیں اس سے ہمارا دل غبار آلود نہ ہو جائے پھر ایک فقی کے پاس گیا اور سو خون کرنے کے بعد بہت بڑا ایک عالم ملا اس کے پاس گیا خنجر ان کے سامنے رکھ دیا اور مسئلہ پوچھا کہ میں نے 99 خون کیے اور سو خون ایک عابد بڑے پارس آدمی کا کیا وجہ کیا ہے سو خون کا نہیں کہ بس میرے اندر جذبہ تھا انتقام کا تو سو خون کر دی اب میرے پاس کیوں آئے ہو کہ آپ کے پاس میں یہ مسئلہ معلوم کرنے آیا ہوں کہ پرور دیگار کے دربار میں سو خون کرنے والے کے لئے معافی کی کوئی شکل ہے چونکہ بہت بڑے فقی اور علم دا تھے یہی فرق ہوتا ہے عابد میں اور علم عالم نے کہا اللہ تعالی بڑے رحیم ہیں بڑے کریم ہیں اور تو گناہ گار ہے اور کریم کا کام ہی ہے بخشنا میں کوئی نہیں ہوتا جو تجھے یوں کہوں کہ اللہ تجھے نہیں بخشے گا کیونکہ اللہ ہے بخشنے والا اور گناہ تُنہ میرا نہیں کیا اللہ کا کیا ہے تو تُو کریم اللہ کے دربار میں چلا جا اور اللہ کے دربار میں معافی مانگ اس کا دربار وسیع ہے وہ دو سو خون پر بھی معافی دے سکتے اچھا تو میری معافی ہو سکتی ہے کاجی بلکل ہو سکتی دل خوش ہو گیا اس کا امید پیدا ہو گئی سچی توبہ کرنے کے لئے نکلا ہے کہا جاؤں سامنے لائٹیں جو جلتی ہوئی نظر آتی ہے نا وہ تائبین کی بستی وہاں سب توبہ کرنے والے رہتے ہیں وہاں چلا جا اور وہاں جا کر سب رو رہے ہوں گے توبہ کر رہے ہوں گے تو بھی توبہ کرنے کے لئے بیٹھ جانا اور اللہ سے رو رو کے توبہ کرنا کہ مجھ سے اتنے بڑے گناہ ہوئے اللہ تو معاف فرمات تو کیا ہوگا تو اللہ معاف کر دے گے گناہ جب آدمی سے ہو جائے تو پہلا کام یہ ہے کہ گناہ کے اوپر ندامت کا اظہار کرے کہ ہائے ہائے اللہ مجھ سے کیا ہو گیا مجھے کرنا کیا تھا اور میں کر کیا بیٹھا ایک تو یہ بات اسی وقت کر لے کہ میرے پروردگار تو دیکھ رہا ہے آئندہ کبھی بھی ایسا گناہ نہیں کروں گا اور تیسری چیز اللہ فوراً اس گناہ کو چھوڑ دیتا ہوں اور اب ہمیشہ کے لئے سچی توبہ کرتا ہوں یہ تین چیزیں شامل ہو جائے تو اس کو توبہ کہتے اس کا نام توبہ ہے تو توبہ کرنے والا جو ہے تائبین کی بستی کی طرف دوڑا اب دیکھو یہ قدرت کی بات ہے راستے میں موت آگئی ابھی تائبین کی بستی میں پہنچا بھی نہیں گناہ گارہ والی بستی سے چلا اور توبہ والی بستی کی طرف جا رہا ہے اور راستے کے اندر موت آئی آئے جہنم جہنم لے جانے کے لئے اور توبہ کے لئے چلا تھا اس لئے توبہ کے فرشتے بھی آئے توبہ والے فرشتے جنت میں لے جانا چاہتے تھے گناہ والے فرشتے جہنم میں سزا دینے کے لئے لے جانا چاہتے دیکھو ایک بات سمجھو نجات کا دار و مدار ایمان پر ہے ہم سب کی نجات کلمہ طیبہ لا الہ اللہ محمد الرسول اللہ اخلاص کے ساتھ پڑھ لیا تو من قال لا الہ اللہ دخل الجنہ جنت کا داخلہ اس کا تیہ ہو گئے نمبر دو جب آدمی ایمان کے ساتھ عامال صالحہ کرے گا تو اللہ تعالی جنت کے دروازے اس کے لئے کھول دیں گے ان اللہ دینا من و عمل الصالحات کانت لہم جنت الفرد س نز لہ خالد بزرگوں کے بتائے ہوئے طریقے ہیں توبہ کے راستے ہیں یہ سب راستوں پر چلے گا تو جنت میں جو اس کا درجہ ہے وہ بہت ہائی لیول کا ہو جائے گا بہت بہت اونچے لیول کا ہو جائے گا جیسے ہر آدمی دنیا میں اونچا لیول مانگتا ہے ایمان والا بھی آخرت میں جنت کا اونچا لیول مانگے گا تو اس کو کوئی اللہ والے سہارے کی ضرورت پر ایک بڑا فرشتہ آیا اور وہ بڑے فرشتے نے دونوں فرشتوں سے کہا کہ تم جو ہے توبہ والی زمین نہ پو اور تم جو ہے گناہ والی زمین نہ پو اگر گناہ والی زمین جنت سے دور رہی اور توبہ والی زمین قریب رہی تو اس کو جنت میں لے جائے جائے گا اللہ تعالیٰ نے اس کی باڈی کو توبہ والی زمین کی طرف ایک اینچ قریب کر دیا اور وہ قریب نکلی تو اللہ کا کرم ہو گیا اور سو خون کرنے والے کی توبہ قبول ہو اللہ تعالیٰ نے اس کی سنا کر بات ختم کرتا حدیث شریف میں فرمایا کہ جب آدمی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل کے اوپر ایک سپورٹ بن جاتا ہے ایک نکتہ بن جاتا ہے کالا نکتہ کالا سیاہ بلیک سپورٹ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بلیک سپورٹ ختم کرنے کا راستہ توبہ کا سابون رکھ ہے جیسے ہی رویا اور ندامت کا آنسو اس سپورٹ کے اوپر پڑا تو اللہ تعالیٰ وہ توبہ کا پانی پڑتے ہی یہ گناہ کا سپورٹ میٹا دے لیکن ایک سپورٹ بنا توجہ نہیں دی دوسرا سپورٹ بنا توجہ نہیں دی تیسرا سپورٹ بنا توجہ نہیں دی تو دل اتنا کالا ہو جاتا ہے کہ دنیا بھر کے سمجھانے والے آئے ہیں سمجھتا نہیں دل کالا ہو گیا لائٹ جب دوسری نیکی کرتا ہے تو دل کے اوپر اور سفید روشنی پیدا ہو جاتا جب تیسرا نیک عمل کرتا ہے تو اور روشنی ہو جاتی یہاں تک دل روشنیوں کا مرکز بن جاتا ہے اور نیکیوں کا مرکز بن جاتا ہے اور اس میں خوبیاں اور کمالات پیدا ہو جاتا لیکن یہ اللہ والے بتا دیں کون سے کام سے تیرا دل روشن ہوگا اور کون سے کام سے تیرے دل میں برائی پیدا ہوگی خرابی پیدا ہوگی اللہ والوں کی ضرورت ہے ان کے بغیر ہم سمجھ نہیں سکتے دین کو ایک مرید آیا حضرت تھانوی کے بہت خدمت کا اس کو جذبت یہاں دورتا تھا وہاں دورتا تھا کہ حضرت قبول کر لیں کچھ میرا بیڑا پار ہو جائے خدمت کر لوں حضرت تو حضرت مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے وہاں سے اٹھ کر مسجد میں آنے والے تھے وہ جلدی سے دوڑا اور گیا اور ہمام کے اندر جا کر پانچ لوٹے جو ہے بالکل اوکیوپائی کر دیئے مسواق نکال لائے بیٹھنے کی جگہ تہگر حضرت آئے تو مسواق نکال کر دے دیا لوٹے سامنے رکھ دیئے اور امید کرنے لگا کہ ابھی حضرت میری تعریف کریں گے کہ کتنا خادم بڑا ہے کہ مانگے بغیر یہ سب چیزیں پیش کر دی کتنا بڑا یہ خادم ہے حضرت نے فرمے جاؤ دو رکعت استغفار کی پڑو جاؤ مسجد میں جاؤ تم نے بہت بڑی بڑی غلطیاں کی ہیں یہ تو بیچار بیچار مجھ پڑی ہاری آقلی محنت کی دی نہیں کہ مار بھول ہوتے کہ بھولے ہوں کی دی میں کیا بھول کیا کی میں حضرت کا پانی کا انتظام کیا مسواق کا انتظام کیا بیٹھنے کا انتظام کیا کیا میں نے غلطی کیا کر ڈالی نہیں سمجھ سکتے اللہ والوں کے بیٹھ نا پڑے گا تو سمجھ بھائے حضرت نے فرما یہ لوٹے جو ہے وقف کے لوٹے ہیں اور تم نے بغیر دوسروں کی اجازت کے وقف کے لوٹے اپنے لئے اوکیوپائی کر لئے یہ ناجائز تھا اس لئے میں نے نماز پڑھنے کے لئے کہا اور یہ مسواق میں نے محفوظ جگہ میں رکھی تھی تم کو یہ محفوظ جگہ میں سے مسواق نکالنے کا حق کس نے دیا تم نے بغیر حق کے کیوں نکالا مسواق تیسرا تم نے بہت بڑی غلطی کی کہ تم یہ سمجھے کہ میں بے وضو ہوں تو تم دوڑ گئے حالان کہ میں تو با وضو ہوں میں کہا کہ حضرت واقعی خیالی جو ہے اپنی عقل لڑانے سے آدمی اللہ والا نہیں بن سکتا اس کو اللہ والے کی قدمت میں بیٹھنا پڑے گا طریقے سیکھنے پڑیں گے عداب زندگی سیکھنا پڑے گا تب اسے زندگی جینا آئے گا اور دل اللہ کرنے والا اور اللہ اللہ کرنے والا بنے گا فارسی کا شاعر کتنا اچھا شہر کہتا ہے یہ ہم جو لوگ زندگی گزر رہے ہیں مسجد میں آئے گئے ذرا قرآن شریف پڑھا رکھ دیا ذرا وظیفہ پڑھا تذبیلے کہ گفت حیات کے مراس میں جو زندگی جی رہا ہوں اور سمجھتا ہوں کہ زندہ ہوں تو یہ زندگی نہیں ہے زندگانی نہ توا گفت حیات کے مراس زندہ آنست کے بعد دوست ویسال دار زندہ کون ہے ہم تو سب مردہ ہیں زندہ وہ ہے جس کا زندگی دینے والے کے ساتھ رات دن کنیکشن ہے وہ زندہ ہے ہر وقت جسے خیال ہے کہ کیا حلال ہے کیا حرام ہے کیا جائز ہے کیا ناجائز ہے کون سے وقت پر مجھے کیا کام کرنا چاہیے یہ تمام جادگروتی جن چیزوں سے پیدا ہوتی ہے اس کا نام ہے اصلاح اور بیعت اس سے آدمی کے اندر کی کمیاں دور ہوتی ہے برائیاں دور ہوتی ہے نیکیوں کا جذبہ اُبھرتا ہے ایک ظاہر کے گناہ ہیں وہ بھی دور ہوتے ہیں ایک دل کا بگاڑ ہے کینہ ہے کپٹ ہے بغض ہے عداوت ہے اس پر ایک مستقیل انشاءاللہ بیان کروں گا تو آپ کو خیال آئے گا کہ دل میں بہت خرابیاں بھری ہوئی ہیں ان کو بھی نکال نا ہے جب تک وہ خرابیاں نکل نہیں جائیں گی وہاں تک نہ نمازیں نمازیں ہیں نہ عبادتیں عبادتیں دل صاف ہوگا تو عبادتوں میں بھی صفائی آئی عامال میں بھی صفائی آئے گی بھائی بھائی کے خلاب بغض نہ رکھے بہن بہن کے خلاب بغض نہ رکھے ماں باپ آپس میں اولاد کی تربیت کی فکر کا خیال رکھیں یہ تمام چیزوں کو لے کر چلنا ہے اس کے لئے اندر جو فکر کا جذبہ اٹھا ہے وہ بیعات کے ذریعے سے اٹھا ہے آدمی آخرت کے بارے میں بے حد فکر من ہو جائے اس کے لئے یہ مجلس جو ہے آج مناقض کی گئی وہ اصل میں حافظ شفیق نے بتایا کہ اٹھارہ ستمبر دو ہزار انیس کے اندر ہماری پہلی مجلس بیعت کی اور اسلاح کی ہوئی تھی آج تین سال کے بعد جو ہے آج کل ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ 40 کی ایج ہو جائے تو ہر سال چیک اپ کرنا ہر سال چیک اپ کرنا دل کا کیا حال ہے لیور کا کیا حال ہے کڈنی کا کیا حال ہے باڈی کے اندر کا سسٹم کا کیا حال ہے اس کا چیک اپ ہر سال آپ کے سامنے آنا چاہیے ہم لوگ جو ہے بیعت کر کے بیٹھ گئے اب تین سال میں کتنا غبار چڑھا کتنا ریکٹیفیکشن ہوا اور کتنی بگاڑ آئی اور کتنی اچھائی آئی اس کا سروے ہونا چاہیے اور اس کو جانچنا چاہیے اندر سے اور ہر آدمی اپنے آپ کو جانچے کہ کس حد تک میری اصلاح ہوئی ہے تو یہ اصلاح کی فکر کے سلسلے میں بیعت کرتے ہیں یہ کوئی ڈرنے کی بات نہیں ہے اس سے تو آدمی کو اللہ سے تعلق پیدا ہوتا ہے محبت پیدا ہوتی ہے عبادتوں کے اندر جان آتی ہے اور آدمی اللہ کے وصول کا فکر مند بن جاتا ہے اس بنا پر ان حضرات نے فکر کی اور یہ اصلاح مجلس تھوڑی سی دیر کے لیے ہمارے نوجوانوں کے درمیان رکھی اب جو خواتین بیعت ہونا چاہیں وہ وہاں کمرے میں موجود ہیں اور جو یہاں سے حضرات اس ارادے کے ساتھ کے اپنی اصلاح کا ارادہ ہے ہمارا اور وہ بیعت ہونا چاہتے ہوں تو وہ بھی وہ کمرے کے اندر مردوں کا اور عورتوں کا بیٹھنے کا مستقل انتظام کیا گیا ہے وہاں دوبارہ آپ کو بیعت ہونا ہوگا تو بیعت کے کچھ کلمات کہلواؤں گا تو آپ سسٹم کے اندر آ جائیں گے جیسے کے کمپیوٹر کے سسٹم میں جانے کے لیے ہم کو کچھ کرنا پڑتا ہے پہلے اس طرح یہ اس لہ کے سسٹم میں آنے کے لیے پہلے کوڈ ورڈز لگانے پڑتے ہیں اور اس کے ذریعے سے آدمی سسٹم کے اندر آ جاتا ہے پھر اس کے کام کرنے کی توفیق تاف ہے سبحان اللہ و بحمده سبحانک اللہ و بحمد نشہد اللہ الہ اللہ انت نستغفیر و نتو ویلے